اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اپنی ایک نیو انوینشن ایک نیو ایپ کے بارے میں تو کر رات کو میں ایک ایفلیٹ آرٹیکل پر ورک کر رہا تھا تو میرے لگ بگ تین چار گھنٹے ہوئے تھے اور ابھی تک وہ آدھا بھی نہیں کمپلیٹ ہوا تھا اور مجھے کام از کم دس کریئٹ کرنے تھے تو کریئٹ کرتے کرتے میں مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک اپلیکیشن کریئٹ کرلوں جن چیزوں پر میرا سب سے زیادہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے وہ خود ہی جو ہیں وہ آٹو جنریٹ ہو جائیں اور مجھے ان پر اتنا زیادہ ٹائم بیسٹ نہ کرنا پڑے تو آج صبح لگ بگ چار پانچ بجے سے بیٹھا تھا میں اسے بنانے تو ابھی جا کے یہ کمپلیٹ ہوا ہے تو اب انشاءاللہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا زیادہ پاورفول ہے اگر آپ ایک ایفلیٹ مارکیٹر ہیں تو یہ کام از کم آپ کے چار پانچ کھنٹے بچا سکتا ہے اس میں بیلٹ ان سکیمہ بھی ہے سکیمہ بنانے میں پہلے کم از کم دو تین گھنٹے تو سکیمہ جنریٹ کرنے بھی ہی لاوی جاتے تھے لیکن اب اس سے یہ وہ بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہیڈنگ اینڈ بٹن کریٹر کی طرف تو یہ دکھنے میں تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اگر آپ کو یہ استعمال کرنا آ جائے تو تو بہت زیادہ کمال کی چیز ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہیڈنگ کا ٹیگ ہے تو بیسکلی کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ ایچ ٹو ٹیگ دیتی ہیں پرڈکٹس کو اور کچھ ویب سائٹس ایچ ٹری دیتی ہیں اور فرکزمپل یہ ٹین بیس جو ہے یہ ان کا ایچ ٹو ٹیگ ہے کیونکہ یہ دو ایچ ٹو ٹیگ یوز کر رہے ہیں ایک یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے اگر ان کا یہ ایچ ٹو ہوتا تو یہ پھر پرڈکٹ ٹیگ جو ہیں یہ ان کی ایچ ٹری ہونے تھے تو اس کو یوز کس طرح کرنا ہے آپ نے اپنی پرڈکٹس کے نیم کوپی کرنا ہے اور وہ ادھر انٹر گرہ دینے ہیں اس کے بعد آپ نے لنک کوپی کرنا ہے اچھا جی تو یہ کوپی کرنے کے بعد فائیو ٹوٹل پرڈکٹس ہیں اب اگر آپ انہیں آئی ڈی دینا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس طرح کر کے آئی ڈیز دے دیتے ہیں اگر آپ وہ والی آئی ڈیز دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کسٹم سیلیکٹ کریں گے اگر آپ آئی ڈیز یوز ہی نہیں کرنا چاہتے تو نو کریں گے کیونکہ کچھ ریویو کے آرٹیکل ہوتے ہیں تو ان میں یہ یوز نہیں کی جاتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوٹ پھر آپ کو ایسی اپٹیمائزڈ جنریٹ کر کے دے تو آپ ایسی اپٹیمائزڈ سیلیکٹ کریں گے پھر آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لکھے بھی ہوں تو یہ یوز نہیں ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے کلک کرنا آپ نے یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا آئیٹم بھی اسکیما کریں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ادھر یہ اسکیما یوز ہو رہا ہے تو آپ اس کو کریں گے یس اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی افلیٹ لنکس ہیں یہ نیو ٹیم میں اپن ہو اس کے لئے آپ اسے یس سیلیکٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں وہ نہ ہو تو پھر نو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے جنریٹ کے اوپر تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس نے آپ کو یہ بٹن کا اور ہیڈنگ کا کوڈ جنریٹ کر کے دے دیا ہے اس کو ادھر پیسٹ کرتے ہیں تو یہ اوپر والا جو ہے یہ بٹن کا کوڈ ہے اور نیچے والا جو ہے یہ ہیڈنگ کا کوڈ ہے یہ جو ہیڈنگ ہے تو اگر آپ کو اتنی ہیڈنگز جو ہیں یہ خود کرنے پڑتے ہیں تو کم از کم آپ کا آدھا گھنٹہ تو ادھر ہی لگ جانا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو پڑٹ کا نیم تھا اس نے اس کو ایسی اپٹیمائز کر دیا یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے ادھر اپنا کیورڈ انکلوڈ کر کے آئی ڈی کا ٹیگ بنایا ہے اسی طرح یہ آئی ڈی کا ٹیگ ادھر بھی کریئٹ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ آپ کا ایفلیٹ لنک آئیڈ ہو گیا اور ٹارگٹ بلینک کیونکہ یہ نیو پیج میں کھلنا ہے اس وجہ سے اور یہ نیم جو ہے یہ سکیما ٹیگ کے لئے اور اس کے بعد یہ نو فول ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا یہ پرڈکٹ کا نیم یہاں بھی ٹیگ ختم ہوتا ہے یہاں بھی سپان ختم ہوتا ہے اور یہاں بھی ہیڈنگ ختم ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا دوسرا سکیما جنریٹ کریں جو کہ گوگل سٹرکچر ڈیٹا ٹیسٹنگ میں ٹول میں شو ہوتا ہے اگر آپ کو لسٹ ویو سکیما کا نہیں پتا تو آپ اس کے لئے میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ تر جو فیچر سٹریپٹس ہوتے ہیں ان میں کافی زیادہ مددگار ہوتا ہے مطلب گوگل کو بیسکلی ہم نے سمجھانے ہی ہوتا ہے اگر اسے ہماری ویب سائٹ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے تو اس کے رینکنگ کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سکیما یوز کر رہے ہیں اب اس طرح کا سکیما جنریٹ کرنے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو لیکن یہ سوٹ فیر کے ذریعے یہ کامنٹوں میں ہو جائے گا آپ اپنی پوسٹ کا ٹائٹل کوپی کریں گے اور یہاں سے اس کا پوسٹ کا لنک کریٹ کر کے جنریٹ کے اوپر کلک کر دیں گے اور یہ سارا کوڈ جو ہے آپ کو یہ جنریٹ کر دے گا اس کو آپ یہاں سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ کوڈ جو ہے بلکل ایکو ریٹ ہے تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے جس سے مجھے ساخت نفرت ہے لیکن اب انشاءاللہ نفرت نہیں رہے گی وہ یہ کہ یہ دیکھیں یہ جو بٹن کا کوڈ ہوتا ہے اور ادھر زیادہ تر ادھر ہیڈنگز ہوتی ہیں انہوں نے تو امجز لگائی ہوئی ہیں لیکن یہ اس طرح کی جو ہیڈنگز ہوتی ہیں جامپ کی تو اگر آپ یہاں پہ سارا فیل کر دیں گے تو آپ یہاں سے اوپن کریں گے ٹیبل جنریٹر تو یہ آر ایڈی جو جو آپ نے فیل کیا ہے وہ آر ایڈی فیلڈ ہوں گے ایک اور چیز یہ کسٹومائز بٹن اس میں یہ جتنی آپ اس کی سیٹنگ کریں گے وہ جو ہے اسے وہ جائے گی اور بٹن اس حساب سے کریئٹ ہوگا تو اس کا بھی وہی حساب کتاب ہے اگر آپ نے وہاں سے ایسی اپٹیمائز کی ہے تو آپ نے یہاں سے ایسی اپٹیمائز سیلیکٹ کرنا ہے اگر وہاں سے آپ نے کسٹوم سیلیکٹ کی ہے تو آپ نے یہاں پہ بھی کسٹوم سیلیکٹ کرنا ہے تو اسی اپٹیمائز ہے وہاں پہ تو یہاں پہ بھی اسی اپٹیمائز کریں گے اور جنریٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمیں لنک جنریٹ کر کے دے دے گا تو یہ جو بٹن کا کوڈ ہے یہ یہ والا بٹن ہوتا ہے اور ایڈنگ کا اس طرح کی ایڈنگ اس کے بعد اس کا جو بٹن ہوتا ہے اسے بھی آپ اس کی بھی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کا سائز کلر اور بیک گراؤنڈ بغیرہ اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے اس میں وہ ہے پروز اینڈ کونز تو پروز اینڈ کونز جو ہیں ان میں آپ کا تو نہیں بتا لیکن مجھے بہت زیادہ مشکلات آتی تھی ہر ایک کے ساتھ کوڈ ایڈ کرنے میں تو اس کا حل یہ نکال ہے ہم نے تو یہ دیکھیں یہ جتنی لائنز ہیں کی کوڈ کریٹ ہو جائے گا اسے آپ کو پی کر کے تو آگے یوز کر سکتے ہیں تو اس کا 90% کریٹ جاتا ہے میرے چھوٹے بائی فائن کو جو کہ میرا پارٹنر ہے وہ ہی زیادہ تر پروگرامنگ کے جو ایشوز بغیرہ ہے وہ ہی سولو کرتا ہے اور اس کی 90% کوڈنگ بھی اس نہیں کی ہے تو اس کا لنک میں تھوڑی درباد تک شیئر کروں گا کیونکہ اس میں ابھی میرے تھوڑے سے بغ نظر آیا جو میں فکس کر لوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرے گا اور آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہونے سے بچائے گا جیسے کہ یہ انشاءاللہ میرا بچائے گا اللہ حافظ